بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کا ٹیکس فری تاریخی بجٹ پیش کیا سرکاری سکولوں میں چھوٹے بچوں کے لیے مفتدود طلبہ کو فری کھانا دیا جائے گا لیپ ٹاپ سکیم دوبارہ شروع کر رہے ہیں صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لا رہے ہیں کلینیک آن ویلز پروگرام میں مزید پانچ سو گاڑیاں شامل ہوں گی وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کسانوں کے لیے پروگرام سمیت دیگر اصلاحات بھی گنوائیں سیاسی مقالفین پر بھی تابر توڑ پار بولی ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے انہیں اپنی کارکردگی سے جواب دیں گے آپوزیشن کا شور شرابہ پنجاب اسمبلی کا اشلاس مچھلی منڈی بنا رہا وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران احتجاج مہنگا پڑ گیا ملک محمد احمد خان نے گیارہ اپوزیشن ارکان کو معاتل کر دیا زلفکار علی شہباز احمد محمد عصیف طیب درشید شامل شیخ امتیاس محمود حافظ فرہد عباس اجاز شفی رانا اورنگ سیب معتل ہنگا مارائی کرنے والے ارکین پندرہ دن تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے سپیکر نے اپوزیشن لیڈر سے چیمبر کا اسمبلی سٹاف بھی واپس لے لیا احمد خان بھچر نے سرکاری گاری واپس بجوا دی اپوزیشن ارکین کی ہنگامہ آرائی ایوان مچھلی منڈی کے مناظر پیش کرنے لگا اپوزیشن ارکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں لہرا دیں جنابی سپیکر جب اپوزیشن ارکین نے سپیکر ڈائس کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی تو حکومتی ارکین بھی پیچھے نہ رہے اور اپوزیشن ارکین کے سامنے آگئے اپوزیشن ارکان نے وزیر اعلیٰ کے ڈائس کی طرف جانے کی بھی کوشش کی حکومتی ارکان نے اپوزیشن کو وزیر اعلیٰ کے ڈائس کے سامنے جانے سے روک دیا اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اپوزیشن ارکین کی اسمبلی میں ہلڑ بازی اور ہنگامہ آرائی کا نوٹس لیتے ہوئے گیارہ ارکان کو معتل کر دیا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رول دو سو دس کا استعمال کیا اور معتلی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا گیارہ ارکانیں اسمبلی پندرہ دن تک اجلاس میں شریک نہیں ہو سکیں گے معتل ہونے والوں میں ذلفقار علی شہباز احمد محمد عاصف طیب رشید شامل ہیں شیخ امکیاز محمود حافظ فرحت عباس اجاز شفی رانہ اورنگ زیب کو معتل کر دیا شویب امیر اسامہ گجر اور اسد عباس کو بھی معتل کر دیا گیا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرنے پر ارکان کے معتلی کے احکامات جاری کیے اسپیکر نے اجلاس ہفتہ دوپہر دو بجے تک ملتوی کر دیا سبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے بہت ہو گیا اب اپوزیشن جیسا کرے گی ویسا بھرے گی اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے کہا وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران احتجاج کی پاداش میں سپیکر نے اپوزیشن چیمبر کا اسمبلی سٹاف واپس لے لیا عظیر اطلاعات عظمہ بخاری نے پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نو مئی کے دہشت گرد ہم پر حاوی نہیں ہو سکتے ہم نے تو بزدار جیسے ٹوٹ بٹوٹ کے سامنے بھی بات نہیں کی تھی سپیکر نے اپوزیشن کو بہت آزادی دی لیکن اب بہت ہو گیا اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران احتجاج کا آئینی حق استعمال کیا کیونکہ ہم مریم نواز کو وزیر اعلیٰ نہیں مانتے احتجاج کی پاداش میں ہم سے فوری طور پر اپوزیشن چیمبر کا اسمبلی اسٹاف واپس لے لیا گیا ہے ہم سام فورٹی سیون کی چیف منسٹر کو جب مانتے ہی نہیں ہم نے بھرپور احتجاج کیا اور آپ میڈیا نے بھی دیکھا کہ ہم نے ان کو تقریر نہیں کرنے دی سب سے پہلی بات یہ ہمارا ایک پارلمانی حق ہے اسمبلی میں پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا یہ شہنشائیت کا دور ہے کہ ایک چھوٹی حرکتوں پہ آ گئے ہیں کہ اپوزیشن کے آفیس کا انہوں نے عملہ واپس کر لیا کر لیں لے جائیں مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس بھی اسمبلی پہنچے اور اپوزیشن عراقین سے ملاقات کی علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ حکومت وقت فیرون بن چکی ہے جو اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے میڈیا سے گفتگو میں حکومت اور اپوزیشن عراقین نے ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر برسائے کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ حسن علی سیٹی فورٹی ٹو وزیر خزانہ میاں مجتبا شجاو رحمان کا اسمبلی میں اپنے ہی سپیکر پر اعتراض کہا جناب سپیکر آپ اپوزیشن کی بے جا بات مانتے ہیں اپوزیشن سپیکر کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی سپیکر وزیر خزانہ کو چیک کرواتے رہے سپیکر پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرتے ہیں بجٹ سیشن میں ایسے نہیں ہوتا آپ بہت زیادہ ان کو فیور کرتے ہیں یہ پوائنٹ آف آرڈر پر ہر بات کر جاتے ہیں بجٹ سیشن کے درمیان میں انہوں نے تنخاؤں ایم پی ایز کی تنخاؤں پر بات کرنی تھی ان سب نے وہاں پر بات کی میں صرف ایک سکنے یہ رکلوز کر رہا ہوں کہ کوئی تھوڑی سی سپیکر کو ڈیشنسی ہوتی ہے اب ایک سکنے سپیکر آپ پر بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ایدہ سپیکر آپ ان کو موقع لے رہے ہیں یہ آکے ہمیں یہ نہ بتائیں سپیکر کو نہ یہ ڈکٹیٹ کریں لیسکو میں پرو ریٹا ریڈنگ سسٹم کا نفاظ گھریلو سارفین کو ایک بار پھر آور بلنگ کرتی گئی پرو ریٹا ریڈنگ سسٹم کی وجہ سے لاکھوں سارفین پروٹیکٹیڈ کیٹیگری سے نکل گئی سوال سے مزید کا تفصیلات ہیں جانتے ہیں شاہید سپرا سے جی شاہید سپرا گاہ کیجئے گا یہ بالکل یہ لاہور الیکٹر سپلائی کمپنی میں بلنگ کا نظام جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے اور نیپرا اور وزارت پاورڈوین کی ہیدائیات کی روشنی میں پرو ریٹا ریڈنگ سسٹم لائے گیا ہے جس کا تحت سارفین کو بالخصوص گھریلو جو سارفین ہیں ان کو آور بلنگ کی گئی ہے اور ایسے میں آور بلنگ ہونے کی وجہ سے پروٹیکٹیڈ کیٹیگری جو کہ حکومت کی جانب سے متعارف کروائے گئی ہے کہ سب سے سستہ جونر یا نور پاہ کا ہے یا پھر بارہ نور پاہ کا تو اس سے وہ نکل گئے ہیں پروٹیکٹیڈ یہ جو سسٹم لائے گئے اس کے تحت نیپرا نے حضائد کی تھی کہ تیس سے اکتیس روز تک کی بلنگ ہوگی تاہم لیسکو پہ جو ریڈنگ سیکشن ہے جو میٹر ریڈرز ہیں ان کی جانب سے بھی تیس روز یا اکتیس روز کی ریڈنگ لی جاتی ہے لیکن اس وقت لاکھوں ایسے سارفین ہیں جن کو ریڈنگ کا مطابق بلنگ نہیں بھیجوائے گئے ان کے میٹر کی تصاویر تو بلنگ پر شائع کی گئے ہیں لیکن ریڈنگ ان کی میچ نہیں ہوتی اور لیسکو کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے کہ پرو ریٹا نظام جو حکومت کی جانب سے مطارف کروائے گیا ہے اس کے تحضیح کیا گیا ہے تہم لاکھوں ایسے سارفین ہیں جن کو بیس سے تیس یونٹ اضافی چارج ہوئے سلیب چینج ہوا اور ایک سلیب چینج ہونے کی وجہ سے تقریباً دس روپے فی یونٹ کے حساب سے بیلد میں اضافہ ہوتا ہے اور پروٹیکٹر کٹیگری جو ہے اس سے نکلنے کی وجہ سے سارفین کا بیلد جو کہ اس کٹیگری میں رہیں شاہید سپنا بہت شکریہ آپ کا ینگ ڈاکٹرز نے سرکاریہ سبتالوں میں ہڈتال ختم کر دی دو ہفتے کے بعد آؤٹڈور کھل گئے علاج معالج آج شروع نرسوں سمیت دی کہ سٹاف بھی ڈیوٹی پر آ گیا لاکھوں مریضوں کی جان میں جان آئی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ساہی وال میں ڈاکٹرز کی گفتاری کے واقعے کے خلاف سرکاری ویٹیچنگ ہسپتالوں کے آؤٹڈورز میں دو ہفتے سے جاری ینگ ڈاکٹرز کی ہڈتال ختم ہو گئی ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے عدالت آلیہ کی ہدایت پر ہڈتال ختم کی ینگ ڈاکٹرز سمیت نرسیز اور طبعی عملہ سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹڈورز میں علاج کے لیے واپس آ گیا ہڈتال ختم ہونے اور علاج موالجے کی فراہمی بحال ہونے پر لاکھوں مریضوں کی جان میں جان آ گئی دوسری جانب ہائی کورڈ نے ڈاکٹرز کی ہڈتال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر رپورٹ طلب کر لی درخواست میں ڈاکٹروں کی ہڈتال کے ذیمہ داروں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی استعداد کی گئی ہے عدالت نے پنجاب حکومت کے وکیل کو آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے جسٹن سلطان تنویر احمد نے جوڈیشل ایکٹویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی درخواست میں سبائی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق چیف سیکٹری زاہد اختر زمان فریق نامزد ہیں صدر وائی ڈی اے پنجاب ڈاکٹر شویب نیازی اور صدر وائی ڈی اے میو ہستال ڈاکٹر راشد ورک فریق نامزد ہیں صاحی وال ہسپتال واقعہ پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے درخواست پر سماعت مکمل لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے عدالت کو بتایا کہ حرطال ختم کر دی گئی ہے سمچی جسوس لاہور ہائی کورٹ جسوس شجاعت علی خان نے صدر وائی ڈی اے ڈاکٹر شویب نیازی کی درخواست پر سماعت کی صدر ینگ ڈاکٹرز نے عدالت کو بتایا کہ جنرل کونسل وائی ڈی اے نے ہسپتالوں میں حرطال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے تمام ہسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی حرطال ختم کرنے کا کہہ دیا ہے یہ تو تیرمہ روز ہے لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ تس سے مس نہیں ہو رہی حالانکہ یہ چیزیں وہاں پہ ختم ہو سکتی تھی ٹیبل ٹاک پہ لیکن گورنمنٹ کے ایک ہیلتھ منسٹر کی وجہ سے ان کی نیگٹیوٹی کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں جس کا خمیازہ بارہ کروڑ عوام کو بگتنا بڑھ رہا ہے قائم مقام چیف جرسس شجاعت علی خان نے صدر وائی ڈی اے سے کہا کہ آپ ہمارا اساسہ ہیں ہم عوام کی تمام چیزوں کے محافظ ہیں آپ نے عوام کی جان کی حفاظ کرنی ہے کہ یہ ڈیڈ لوگ کی جو سیچویشن تھی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مفادے عامہ کے خلاف ہے اور جنرل پبلک سفر کر رہی تھی اور گنمنٹ جو ہے وہ اپنی اس ڈیوٹی کو پرفارم کرنے میں ناکام رہی ہے اسسسٹنٹ ایڈوکٹ جنرل محمد عثمان خان نے ڈاکٹرز کی ہرطال اور درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا جس آرڈر سے صدر وائی ڈی اے متاثر ہیں وہ ان کا انفرادی معاملہ ہے اس کا ڈاکٹرز کی فلاہ بابو سے کوئی تعلق نہیں کیمرائمین خالد ملک احمرا ہیپٹائٹس بی شہر میں پنجے گاڑنے لگا ایک ماہ کے دوران سرکاری ہسپتالوں میں دو سو باون کیسز کی تصدیق ہوئی بلڈ سیمپلنگ کے دوران ہیپٹائٹس بی کے کیس سامنے آئے جنرل اسپتال تیہتر میو اکیابن اور جنہ اسپتال میں بتیس کیس ریپورٹ ہوئے ہیپٹائٹس سی کے بعد ہیپٹائٹس بی نے بھی اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیئے ایک ماہ میں شہر کے چودہ سرکاری ہسپتالوں میں ہیپٹائٹس بی کے دو سو باون کیسز کی تصدیق ہوئی ہے سب سے زیادہ ہیپٹائٹس بی کے کیسز جنرل ہسپتال میں سامنے آئے ایک ماہ میں جنرل ہسپتال میں ہیپٹائٹس سی کے تہتر مریض ریپورٹ ہوئے میو ہسپتال 51 جنہ ہسپتال 32 سرسز ہسپتال میں 20 افراد میں ہیپٹائٹس بی کے جاسیم پائے گئے سرسز ہسپتال کے گائنی وارڈ میں 22 سرگنگا ہسپتال 37 لیڈی ویلنگٹنگ ہسپتال میں 14 کیسز سامنے آئے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں 17 کیسز ریپورٹ ہوئے کیسز ہسپتالوں میں صرف بیلڈنگ سیمپلنگ کے دوران سامنے آئے ہیں چھے الوپیتھیک اور نو حربل عدیات غیرمیاری قرار کیورین بیگ اور انجیکشن واتر فار انجیکشن غیرمیاری نکلا ہربل عدیات ٹیبلٹ ہب ای گوگل خاص کریم کیوٹی اور گلوٹیکس میں الوپیتھیک اجزاء پائے گے لوشن گرومسٹ ایڈوانسٹ سیرپ سونا میں الوپیتھیک اجزاء ملے ہربل کریم بائیو ٹیو اور امیزہ برائیڈو لگزری گولڈ میں بھی الوپیتھیک اجزاء نکلے غیرمیاری عدیات کا سٹاک مارکٹ سے فوری ہٹانے کا حکم جاری کیا گیا جس میں ہربل عدیات ٹیبلٹ ہب ای گوگل خاص کریم کیوٹی کریم گلوٹیکس لوشن لرموسٹ ایڈوانسٹ سیرپ سونا میں الوپیتھیک اجزاء پائے گے ڈی ٹی ایل کی جانب سے غیرمیاری اور مزرے صحت قرار دی گئی الوپیتھیک اور ہربل عدیات کا سٹاک مارکٹ سے فوری ہٹانے کی ہدایت کی گئی ہے حکومت کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ آلمی بینک سے ملنے والے بیس کروڑ ڈالر منصوبے کا حصہ ہوں گے محکمہ ہاؤسنگ نے منصوری کے لیے سمری ایوانے وزیراعلا کو ارسال کر دی ہے آلمی بینک نے پی ٹی ای دور میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے لیے پچاس ارب کا کرز منصور کیا تھا حکومت کا اپنا چھت اپنا گھر منصوبہ آلمی بینک سے ملنے والے بیس کروڑ ڈالر منصوبے کا حصہ ہوں گے محکمہ ہاؤسنگ نے منصوری کے لیے سمری ایوانے وزیراعلا کو ارسال کر دی پی ٹی ای دور میں آلمی بینک سے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کم آمدن والے افراد کے لیے گھروں کی تمیر کے منصوبے پر پچاس ارب روپے سے زائد کا کرز ملا تھا محکمہ ہاؤسنگ نے اب یہ کرز موجودہ حکومت کے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کو دینے کی سفارشات کی ہیں پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم بند کر کے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے پر کام کا عملی آغاز ہوگا ذرائع کے مطابق کرز کی رقم اپنی چھت اپنا گھر سکیم کے لیے مختص کرنے کی منظوری کبینہ سے لی جائے گی کسانوں کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت کا کسان کارڈ سکیم شروع کرنے کا فیصلہ نئے مالی سال میں کسانوں کو بہتر ارب روپے کرز دیا جائے گا پنجاب حکومت نے منظوری دے لی ہے کسانوں کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت کا کسان کارڈ سکیم شروع کرنے کا فیصلہ نئے مالی سال میں کسانوں کو بہتر ارب روپے کرز دیا جائے گا پنجاب حکومت نے منظوری دے دی پنجاب حکومت نے کسان کارڈ سکیم پر محکمانہ اخراجات کے لیے نو ارب روپے منظور کر لیے ہیں نو ارب روپے پی ای ٹی بی بورڈ آف ریونیو کو دیے جائیں گے ڈیٹا ایک اٹھا کرنے اور دیگر انتظامات سمیت کمپینٹ پر بھی رقم خرچ ہوگی بینک آف پنجاب کو بھی کارڈ کی آپریشنل کاسٹ اور اسٹیشنری ورک پر تیس کروڑ روپے دیے جائیں گے ایس ایم ایس سرویس پی ایم ڈی سرویس نادرہ کو ڈیٹا فراہم کرنے پر چوبیس کروڑ دیے جائیں گے پنجاب حکومت نے محکمہ ذرات کی جانب سے بھیجی گے سمری منظور کر لی ہے واسا بھی اپگریڈ ہوگا بوسیدہ مشینری تبدیل کرنے کے لیے دو ارب تیس کروڑ طلب واسا نے مشینری تبدیل کے لیے پی سی ون ارسال کر دیا جبکہ راوی زون میں انتالیس کروڑ سے زائد داغت کی مشینری خریدی جائے گی گنجبکش ٹاؤن میں انتالیس کروڑ شالیمار ٹاؤن میں انیس کروڑ سے زائد کی مشینری خریدی جائے گی واسا اپگریڈ ہوگا بوسیدہ مشینری تبدیل کرنے کا بڑا منصوبہ دو ارب تیس کروڑ سے زائد کی مشینری خریدی جائے گی باسا نے مشینری تبدیلی کے لیے پی سی ون ارسال کر دیا راوی زون میں انتالیس کروڑ سے زائد لاغت کی مشینری خریدی جائے گی داتا گنچ بخش ٹاؤن میں انتالیس کروڑ جبکہ شالیمار ٹاؤن میں انیس کروڑ سے زائد کی مشینری خریدی جائے گی واہگا ٹاؤن میں انتیس کروڑ سے زائد گلبرگ ٹاؤن میں بیس کروڑ سے زائد کی مشینری خریدی جائے گی علامہ اقبال ٹاؤن میں انتیس کروڑ سے زائد جبکہ نشتر ٹاؤن کے لیے انتالیس کروڑ سے زائد کی مشینری لی جائے گی وزیراعلا پنجاب نے واسا کو مشینری خریداری کی اجازت دی تھی منصوبے کو نئے مالی سال میں شامل جبکہ فنڈز بھی مختص کیے جا چکے ہیں نوی جماعت کے ہزاروں طلبہ کو بایالو جی کی کتاب نہ ملی ہزاروں طلبہ پرانی کتابوں پر گزارہ کرنے لگے ڈیمان کے مطابق سرکاری سکولوں کو کتابیں دے چکے ٹیکس بوڈ کا موقف بھی سامنے آ گیا گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے ملا بائیولوجی کا ہومور کیسے ہوگا تعلیم سال کے تین ماہ مکمل ہونے کے باوجود طلبہ کو بیالو جی کے کتاب نہ مل سکی لاہور میں نومی جماعت کے آٹھ سے دس ہزار طلبہ کو روہ سال ابھی تک بیالو جی کی نئے کتاب میں اثر نہیں بے شک طلبہ پرانی کتابوں پر گزارہ کرنے پر مجبور ہیں طلبہ و طالبات کا کہنا ہے کہ ہومور کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے موسم گرمہ کی تاتیل ختم ہونے میں ڈیڑھ ماہ باقی رہ گیا ہے پنجاب ٹیکس بوک بورڈ بیالو جی کی کتاب کی فراہمی کے لیے فور اقدامات کریں دوسری جانب پاکستان ٹیکس بوک بورڈ کے حکام کا کہنا ہے تمام ازلا کو ان کی ڈیماند کے مطابق مفت درسی کتب فراہم کر دی گئی ہیں لاہور کے سکولوں کو بھی کتابیں مل گئی ہیں کتابیں کم ہیں تو ایڈوکیشن آتھارٹیز کے سربراہان ڈیماند بھیجوائیں ایڈوکیشن آتھارٹیز پرائیویٹ سکولوں کو ریجسٹر کرنے میں ناکام ہے پنجاب کے پنتالیس ہزار سکول غیر ریجسٹر ہونے کا انکشاف لاہور میں 993 سے زائد سکول غیر ریجسٹر ہیں محکمہ سکول ایڈوکیشن کی نا اہلی سے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا محکمہ تعلیم کی انوکھی منطق ذاتی عمارتوں والے کامرس کالیجز کو خالی کروایا جائے گا ابتدائی طور پر دس کالیجز کو منتقل کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے طلبہ کا مستقبل خطرے میں لاہور میں 993 پرائیویٹ سکول ریجسٹریشن کے بغیر ہی تدریس کا سنسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں صبح بھر کے ایڈوکیشن آتھارٹیز پرائیویٹ سکولوں کو ریجسٹر کرنے میں ناکام ہو گئیں صبح بھر میں پنتالیس ہزار سکول غیر ریجسٹر ہونے کا انکشاف ہوا ہے ایڈوکیشن آتھارٹی نے سکولوں کو ریجسٹریشن کے لیے تین روز کی محلت دے دی تین روز میں ریکارڈ جمع نہ کروایا تو متعلقہ سکولوں کو سیل کر دیا جائے گا غیر ریجسٹری سکولوں میں قابل اسازہ نہ ہونے کے بائیس لاکھوں بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا محکمہ ہائیر ایڈوکیشن نے قرائی کی امارتوں میں قائم کومرس کالیجز کو جگہ مہیا کرنے کی بجائے ذاتی امارتوں والے کالیجز کو بھی امارتیں خالی کرنے کا حکم دے دیا قرائی کی امارتوں میں قائم 49 کومرس کالیجز کو سرکاری امارتوں میں منتقل کرنے کے بجائے ذاتی امارتوں والے کالیجز کو بھی خالی کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈی پی آئی کالیجز کی جائن سے گورنمنٹ گریجویٹس کالیج آف کومرس اقبال ٹاؤن اور ٹاؤنشپ سمیت ابتدائی طور پر دس کالیجز کو خالی کرنے کا حکم نامہ جاری ہوا ہے محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے کالیج خالی کرانے شروع کر دیے بیشتہ کالیج پرنسپلز نے کالیج خالی کرنے سے انکار کر دیا کالیج پرنسپلز کے مطابق ہزاروں طلبہ اور سینکل اور ٹیچنگ سراف ڈیوٹی پر معمون ہیں اتنی بڑی تعداد میں طلبہ اور اسازہ کا کسی اور کالیج میں منتقل ہونا ناممکن ہے سردار ٹاؤن ڈرائیو انڈ روڈ کے علاقے کا سیوریٹ سسٹم خراب جگہ جگہ گندہ پانی جمع سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نیلم بلوک اقبال دون کا پارک اجڑ گیا جگہ جگہ پانی اور گنگی کے ڈھیر مکینوں کا پاک جانا محال ہو گیا پارک میں جھولے ہیں نہ بیٹھنے کی جگہ ہے شہری انتظام غفلت کے باعث بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئے خستہ حال سڑک اور اتاروں کے جال علاقہ مکین کے لیے وبالے جان بن گئے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ خستہ حال سڑک سے عام درفت شدید متاثر ہوتی ہے سردار ٹاؤن میں رہائش پذیر شہریوں کو عذیتناک مسائل کا سامنا ہے سیوریس نظام کے خرابی سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور ہر طرف گندگی کے ڈھیر ہونے کی وجہ سے شہری پریشان ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ الیکشن ہوتے ہی امیدوار غائب ہو جاتے ہیں نیلم بلوک اقبال ٹاؤن کے علاقہ مکین پارکی سہولت سے محروم ہو گئے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ جگہ جگہ پانی اور گندگی سے پارک میں جانا محال ہو گیا ہے گھروں کے قریب بچوں کے لیے ایک ہی سہولت تھی جس سے محروم ہو گئے پارک میں نہ جھولے ہیں نہ ہی کوئی بیٹھنے کی جگہ شہریوں نے انتظامیہ سے مسائل کے حل کا مطالبہ کیا ہے گورنر پنجاب سے ملاقات کرنے والوں میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گلانی، سردار رئیس نبیل، ملک واصیف، میاں کامران عبداللہ، قاسی احمد سید، آمیر علی شاہ، انعامباری، سردار حبیبو رحمان، شازیہ آویت، نیلم جببار اور نرگیز فیض ملک شامل تھے گورنر سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ جامعات میں گورننس اور مایار تعلیمیں بہتری لانا ترجیحات میں شامل ہے چیرمین نادرہ لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسرکہ سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ ڈیٹا انفرمیشن شیرنگ سائبر سیکیورٹی سمیے دو طرفات آون کو مزید فوق دینے بارے تبادلہ خیال کیا آئی جی پنجاب سینئر پولیس افسران نے استقبال کیا ڈائریکٹر جنرل نادرہ لاہور سحیل جہانگیر، ایڈی ریزوان علی، میجر ندین گوندل بھی ہمراہ تھے پولیس کے چاکوچو بند دستے نے چیرمین نادرہ کو سلامی پیش کی، چیرمین نادرہ نے یادگاری شہدہ پولیس پر حاضری دی احسال سواب کے لیے دعا کی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ جرائن پیشاہ اور دہشت گردہ ناصر کی شناکت شہریوں کی ویریفکیشن پولیسنگ امور میں نادرہ کی ڈیٹا شیرنگ قابل ستانش ہے کازکستان کے سفیر کی کمیشنر لاہور آفیس آمد کمیشنر زید بن مقصود نے پرتپا کے استقبال کیا کانسر جنرل کازکستان ہاؤس لاہور لاہو خالد بھی ملاقات میں موجود تھے کمیشنر لاہور نے ملاقات میں کازکستان اور کازکستان کے سفیر کے لیے پور خلوص جذبات کا اصحار کیا سفیر کازکستان یرزہان کا کہنا تھا کہ مجھے لاہور آ کر بہت خوشی ہوتی ہے خوبصورت شہر ہے تجارت اور تعلیم کے حوالے سے پاکستان کے مختلف شہروں اور کومیشنر سینٹرز کے دورے کی کازکستان اور پنجاب کے یونیورسٹیز کے درمیان روابط میں اضافہ ہوا ہے وزتی ایشائی ممالک کے سفیروں کا لاہور چیمبر کا دورہ چیمبر قائدین سے ملاقات تجارت کے فوق اور تعلقات مستحکم کرنے پر سور دیا وزتی ایشائی ممالک کے چار سفیروں نے لاہور چیمبر آف کومیشنر کا دورہ کیا وزتی ایشائی ممالک کے سفیروں کے وقت میں آزربائی جان کے سفیر خیزر فرہودو اور کازکستان کے سفیر یارزین کستافن کرگیزستان کے سفیر اولان باگتاتلی اور ترکمانستان کے سفیر اتار جین مول ماوو شامل تھے صدر لاہور چیمبر کاشی پنور سینئر نائب صدر زفر محمود چہدی اور سنت اور تجارت کے مختلف شعبوں سے وابستہ کاروباری شخصیات بھی موجود تھے ایران کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے لاہور میں بھی ووٹنگ ایرانی کانسلیٹ لاہور میں قائم پولنگ بوت میں ایرانی سفارتکاروں شہدوں نے اپنا حق کے رائے رہی استعمال کیا لاہور میں مقیم ایرانی شہری ایران میں اپنے نئے صدر کے انتخاب کے لیے دن بھر ووٹنگ میں مصروف رہے ایرانی کانسلیٹ لاہور میں ایرانی شہریوں کے لیے پولنگ بوت قائم کیے گئے ایران که سفارکتار و نبی کونسلیت میں اپنا وورڈکاست کیا ایرانی کانسلیت میں لاہور میں قیام بزیر 120 ایرانی شہری مرد و خواتین نے ووڈکاست کیے ہم یہاں حاضر ہوئے اپنے حق رائے دہی استعمال کرنے کے لئے تو الحمدللہ شکر ہے کہ ہم نے وورڈکاست کیے یہ ہمارا کہتے ہیں نا ایک ذاتی حق ہے کہ ہم اپنا وورڈ ٹیلی کارس کرسکیں اور اپنے ملک کو ہم سپورٹ کرسکیں اس وورڈ کے ذریعے پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک جاری رہا ابراہیم رئیسی کی شہادت کے بعد منقضہ صدارتی انتخابات میں تین امیدوار مدے مقابل ہیں کیمرہ منظامین عباس کیمرہ فاطمہ خان سٹی فورٹی ٹو سرچ فور جسٹس کی جانب سے انصاف کی تلاش بچوں کے حقوق کے موضوع پر میڈیا پریفنگ شروعکا نے جوونایل جسٹس سسٹم ایک دوزار اٹھارہ کی نفاظ کو بہتر بنانے پر زور دیا سرچ فور جسٹس پاکستان کی جانب سے بچوں کے حقوق سے میڈیا پریفنگ کا احتمام کیا گیا ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر سرچ فور جسٹس افتخار مبارک پروگرام مینیجر راشتہ قریشی پروگرام کوارڈینیٹر سبا شیخ نے بریفنگ دی افتخار مبارک کا کہنا تھا کہ چائیڈ لیبر سروے کے مطابق بچوں کی بڑی تعداد ذرعی شعبے میں پائی گئی ہے پاکستان نے عالمی ادارہ محنت جو آئیلو ہے اس کے بھی مختلف کنونشنز جو ہیں ان کی توسیق کی ہوئی ہے پلخصوص کنونشن نمبر 138 اور کنونشن نمبر 182 کنونشن 138 جو ہے وہ بچوں کی کم از کم عمر کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ کس عمر کے بچے مشقت میں جا سکتے ہیں اور کنونشن نمبر 182 جو ہے وہ اس چیز کے اوپر رہنمائی کرتا ہے کہ بچوں کی مشقت کی بدترین شکلیں کون سی ہیں اورگنائزیشن مہمران کا کہنا تھا کہ بچوں کے حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات پر غور کرنا چاہیے سرچ فور جسٹس نے جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے نفاظ کو بہتر بنانے کے لیے وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں سے مشترکہ کوششوں پر سوڑ دیا کیمرہ منظامین عباس کیمرہ فاطمہ خان سٹی فورٹی ٹو صدیق میمورگل کرکٹ ٹورنمنٹ کے کوارٹر فائنل میچز پکٹ سینٹر نے سٹی جمکانہ کو 319 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دیکھن سیمی فائنل میں جگہ بنا لی کرکٹ سینٹر گاؤن پر میز بان ٹیم نے مقررہ 40 آورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 412 رنز سکور کیے علی زفر 140 احمد سلطان چونتیس عمر اکمل تین تیس اور محمد بحید نے 84 رنز سکور کیے حمزہ صدیق نے باسک رنز کے ایوز دو غلامہ یدین نے انہتر رنز کے ایوز دو محمد زین اور جہانگیر مرزا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی سیٹی جمکانہ نے 18.5 ہورز میں 9 وکٹوں پر 93 رنز بنا کر اننگز ختم کر دی عمر سعید 28 حسین علی پندرہ اور تکی حیدر نے 14 رنز بنائے حسیبو رحمان نے امدہ باولنگ کرتے ہوئے تیس رنز کے ایوز پانچ قسمان خالد نے 17 رنز کے ایوز دین اور سیفو رحمان نے ایک رنز کے ایوز ایک وکٹ حاصل کی اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی لیکھتے رہیے اسی ریپورٹ ہیڈیو